تو نبی کے دشمن سے ہمیں کچھ نہیں کوئی سروکار نہیں نہ نبی کے دشمن سے ہمیں رشتداری کرنا ہے نہ اس کی بیٹی لینا ہے نہ اسے بیٹی دھینا ہے نہ اس کے گھر کھانا ہے نہ اسے کھلانا ہے اس لیے کہ جو میرے مصطفیٰ کا وفادار نہیں وہ ہمارا کبھی یار نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں یار ہمیں پتہ نہیں وہ کیسا ہے پتہ نکالو پتہ لگاؤ پتہ لگانا تمہاری ذمہ دانی ہے رشتہ کرو تو یہ پتہ لگاؤ نہ لگاؤ گاڑی کون سی دے گا یہ پتہ پہلے لگاؤ اس کا عقیدہ کیا ہے گاڑی کا پتہ لگاؤ یا نہ لگاؤ مگر عقیدے کا پہلے پتہ لگاؤ کہ اس کا عقیدہ کیا ہے یہ کس عقیدے سے تعلق رکھتا ہے چاہے غریب ہو مگر ہم شادی کریں گے تو اپنے بھائی کے ساتھ کریں گے اپنے بھائی کی بیٹی لیں گے یا اپنے سنی بھائی کو بیٹی دیں گے یہ بات سمجھ رہو نہیں سمجھ رہو کہ بڑے جھگلے چلے بڑے جو ہے بعد میں اتنے جھگلے ہو رہے اتنے جھگلے ہو رہے کہ رشتہ داریاں ختم ہو گئی لوگ کہنے ہاں ہم پشتا رہے پہلے پشتا لو اس سے غریب کی بیٹی لے لو مگر اپنے عقیدے والے کی لو سمجھ رہے بھائیو اپنے عقیدے والے کی لو تو میرے نبی زندہ کیا ہے میرے نبی اسی پہ ہمارا جھگڑا ہے ہم کسی کو غلط اس بات پہ نہیں کہتے کہ وہ فاتحہ نہیں پڑتا نہ کوئی مزار پہ نہیں جائے مزار پہ نہیں جائے نہیں جائے فاتحہ نہیں پڑے نہیں پڑے لیکن کوئی نبی کو مردہ کہے گا تو یہ ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے اور ایسے زندہ میرے نبی ایسے زندہ عثمانی سلطنت کا ایک بادشاہ ایک سلطان نام سلطان نور الدین زنگی کہہ دو سبحان اللہ مدینہ کا گورنر کیا ہے مدینہ کا نام کیا ہے سلطان نور الدین زنگی اے لوگا ذرا غور کرنا سلطان نور الدین زنگی کا زمانہ آئے اللہ اللہ دو عیسائی مولویوں نے میٹنگ کی مسلمانوں کا جو پاور ہاؤس ہے وہ مدینہ مدینہ میں بھی قبر رسول قبر رسول میں بھی جو نبی کی ووڈی ہے جس میں رسول وہ ان کا پاور ہاؤس ہے عیسائیوں نے میٹنگ کی مسلمانوں کو کمزور کیسے کیا جائے مسلمانوں کو کیسے کمزور کرے جس میدان میں آتے ہیں مسلمان فتحیاب ہوتے ہیں جس میدان میں آتے ہیں کامیابی کا جھنڈا گاڑ لیتے ہیں مسلمانوں کو کیسے کمزور کیا جائے انہوں نے کہا مسلمانوں کو پاور ہاؤس ہے مدینہ اور مدینہ میں بھی قبر رسول اور قبر رسول میں بھی جس میں رسول جس میں رسول ایسا کرو ان کی ووڈی کوئی نکال لاؤ وہاں سے کیا کرو وہاں سے ان کی زور سے بولو کیا کرو ان کی بوڈی کو نکال لاؤ اور نکالنے کے بعد میں ان کا پاور ہاؤس ہی ختم ہو جائے گا جیسے کہیں ٹرائس فارمر لگا اس میں لیٹ ہی نہیں آئے تو بھائی کسی کام کا ٹرائس فارمر قبر رسول کیوں معظم ہے ہمارے لیے کیوں مبارک ہے اس لیے کہ اس میں نبی کا جسم ہے نبی سو رہے آرام فرما رہے بھائی اس لیے تو وہ ہمارے لیے مبارک ہے باقی تو مٹی ہے وہ اور کچھ تھوڑی نہیں ہے لیکن وہ مبارک کی ہوئی وہ مٹی اس لیے ہوئی کہ نبی وہاں آرام کر رہے ہیں اور نبی جہاں آرام کر رہے ہیں جہاں نبی کا تلوہ پڑ جائے نا وہ ہمارے سروں کے تاج سے بھی افضل ہے تو کہا وہ نبی کا جسم ہی نکال لاؤ جسم نکالنے کے بعد پھر مسلمانوں سے کہیں گے مدینے میں کیا کرتے ہو تم روزے پہ آ کے کیا کرتے ہو لوگ کہیں گے ہمارے نبی ہیں کہیں گے اور پھر ہوں گے ہی نہیں اور پھر پاور بھی نہیں ہوگی پاور بینک کی لے جاؤ یہاں سے انہوں نے کیا کیا تو کہا کیسے کریں چھوڑی تو کہا ایسا کرو دو مولویوں کو عیسائیوں نے ان کے بھی تو مولوی ہوتے ہیں نا جیسے مولوی مسلمانوں میں ایسی ان کے بھی مولانا لوگ ہوتے ہیں عالم ہوتے ہیں دو مولویوں کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نبی کا جسم چھرا کے لاؤ گے کیسے چھرائیں گے کہ اگر اس طریقے سے چھرائیں گے تو گردن کٹ دی جائے گی بہت دور جنگلوں سے سرنگ لگاؤ کیا کرو سرنگ لگاؤ اور نبی کی قبر تک سرنگ لے جاؤ اور جب سرنگ نبی کی قبر تک پہنچ جائے تو نبی کی ووڈی کو چھرا کے لے آؤ یہ منصوبہ بنایا بھائی یہ توجہ ہے آپ لوگوں کی یہ منصوبہ بنایا اب یہاں پر ایک نکتے کی بات اہلے ممبر کی توجہ چاہوں گا میں اور سارے لوگوں کی نکتے کی بات بتانا اور سارے لوگ ایک نکتے کی بات جو ہمارے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں نبی مردہ ہے کیا کہتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو نبی کی امت میں نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں بے ظالموں نبی کا کلمہ پڑھے کے نبی کو مردہ مانتے ہو وہ عیسائی جو نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے وہ نبی کو قبر میں زندہ حیات مانتے ہیں کیوں اگر نبی کی وڈی کو سلامت نہیں مانتے تو سرم کیوں لگاتے بھائیو بات سمجھنے کی ہے کہ نہیں ہے یار چھوڑ کسی کے گھر میں زبی تو لگائے گا کومل جب پتا کے مال ہے بھوسکے کورٹے میں کون لگائے گا کومل کسی کا بھونگا تم نے دیکھا کھیت میں بھونگا جانتے ہو ارے بھوسکا جو بنانے تھے آج تک لگا کومل لگاتے ہی نہیں کومل کیوں لگائے گا اس میں رکھا گیا بھوس ہے کیوں کومل لگائے گا کومل لگائے گا تو مال والے میں لگائے گا اب دھوکے سے لگ جا تو وہ الگ بات ہے بات ہے کہ نہیں ہے دھوکے نے کبھی ایسا ہوا ہے کہ بھوسے والے کمرے میں لگا دیا لگانا دوسرے میں تو وہ دھوکے کی بات ہے تو یہ جو سرنگ لگا رہے تھے نبی کو سلامت سمجھ کے لگا رہے تھے کہ نبی کو خراب سمجھ کے لگا رہے تھے سلامتیں تب ہی نہ لگا رہے تھے نہ تو بے وقوف توڑی نہیں ہے جان کی بازی لگا کے اتنا لمبا سرنگ لگا رہے تھے اللہ اللہ دور سے سرنگ لگا رہے ہیں جنگل میں انہوں نے خیمہ لگایا جنگل میں خیمہ لگانے کے بعد اے لے بھدرہ غور کرو وہی پر نمازیں پڑھ رہے ہیں وہی پر یہ اللہ اللہ کر رہے ہیں نیک بن کے آئے بہت نیک بن کے آئے مدینہ کے لوگ دیکھتے تھے کہ دو بڑے مولانا لوگ آئے بہت نیک ہیں بہت اللہ والے ہیں اللہ اللہ کر رہے ہیں اے لوگوں لوگ سمجھتے تھے مدینہ کے یہ تو اللہ کے ولی ہیں مگر انہوں نے پتا نہیں تھا کہ اندر کا ان کا منصوبہ کیا ہے دن بھار عبادت کرتے دن بھار اللہ اللہ مدینہ کے لوگ آتے کون ہیں ارے کوئی اللہ کے ولی باہر سے آئیں باہر سے اللہ کے ولی آئیں اللہ اکبر اب توجہ کرنا میرے پیارے توجہ کرنا ذرا اب لوگ سمجھ رہے تھے یہ تو بڑے نیک ہیں یہ تو بڑے نیک ہیں دن بھار اللہ اللہ کر رہے ہیں اور رات بھار سرنگ کھوتے تھے اور جو اس کا مٹیریال تھا مٹی نکلتی تھی اس کو دور جنگل میں بھیک آتے تھے اور سرنگ کے اوپر سے مسلح بچھا دیا کرتے تھے سرنگ کے اوپر سے کیا کرتے تھے آپ کی ذمہ داری ہے کہ کوئی بچہ آپ کے پاس میں بولے تو اسے خموش کرنا آپ کی ذمہ داری ہاں میں جو تقریر کر رہا ہوں اس کو ایک ایک نکتہ ایک ایک جملہ اس کو نوٹ کریں اور اپنے میموری کارڈ میں سیف کر لیں قبر میں بھی کام آئے گا حشر میں بھی کام آئے گا مگر ہمارا تو ایمان مصطفی زندہ ہے یہ سرنگ لگا رہے ہیں یہ سوچ رہے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا مگر انہیں کیا پتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا مگر مدینے والا آقا دیکھ رہا ہے میرے نبی دیکھ رہے ہیں کہ یہ سرنگ لگا رہے ہیں مدینے کے لوگ تو ہی نہیں والی سمجھ رہے ہیں مگر مدینے والے آقا نے دیکھ لیے لگا رہے ہیں سرنگ نبی تو زندہ ہے نا نبی سلطان نور الدین زنگی کے خواب میں آئے کون ہے یہ مدینہ کا گورنر بادشاہ ایک ہی بات ہے مدینہ کا گورنر مسلمان نبی کو عشیق اس کے خواب میں آئے کہا سلطان نور الدین کچھ پتا ہے کہا آقا مجھے کیا پتا کہا جو تجھے پتا نہیں وہ مجھے پتا دو لوگ ہیں دو آ رہے ہیں میری وڈی کو نکال لے مجھے نکال لے سرنگ لگا رہے ہیں تلاش کر انہیں سزا دے سلطان خبر آیا صبح کو اٹھا پسینہ پسینہ حیرت میں پڑ گیا مولا معاملہ کیا ہے لیکن سوچا ہو سکتا خواب ہو یہ سوچ کر کے اس نے اس خواب کو بھلا دیا نظر انداز کر دیا لیکن جیسے ہی دوسری رات آئی یہی خواب پھر میرے نبی نے دکھایا کہ تجھے پتا ہے میری قبر میں دو لوگ آ رہے ہیں انہیں دیکھ تلاش کر سزا دے اللہ اللہ اتنا کہنا تھا تو پھر اس نے گھبرا گیا صبح کو اٹھا دن نکلا دن نکلنے کے بعد میں پھر اس نے خواب کو بھلا دیا ہو سکتا جھونٹا ہو کے سچا ہو لیکن ایک تیسری رات جب میرے مصطفیٰ تشریف لائے جب میرے نبی نے خواب میں پھر ان دونوں کا چہرہ دکھایا یہ ہیں دونوں چہرہ بھی دکھا دیا نبی نے یہ ہیں دونوں آ رہے ہیں سرنگ لگا رہے ہیں اللہ اللہ میری ووڈی تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں جب تیسری رات اس نے یہ خواب دیکھا تو بے چہن ہو گیا پریشان ہو گیا اتنا بے چہن اتنا پریشان اتنا پریشان کہ پورے مدینہ میں تلاش کر آیا کہ یہ اس صورت کے کوئی دو شخص ملے تو لے کے آئے لیکن مدینہ کے سارے لوگوں نہ چپا چپا چھان مارا نہ سرنگ ملی نہ اس صورت کے یہ لوگ ملے یہ کوئی مدینہ میں تھوڑی نہ تھے یہ تو مدینہ کے باہر سے سرنگ لگا رہے تھے جنگلوں سے سلطان نور الدین زنگی بولا سب کو جمع کرو مجھے کچھ لوگوں کی تلاش ہے سب کو انعام دوں گا میں سب لوگ جمع ہو گئے انعام کے چکر میں مدینہ کے ایک ایک کو سلطان نور الدین زنگی دیکھ رہا مگر وہ چہرے نظر نہیں آ رہے جو مصطفیٰ نے خواب میں دکھائے تھے یہ تو جنگلوں میں باہر تھے نا اللہ اللہ سلطان نے کہا کوئی اور بھی ہے جو رہ گیا ہو کہا حضور اب کوئی نہیں ہے سب آ گئے کہا نہیں کوئی رہ گیا کہا حضور سب آ گئے کہا نہیں کوئی رہ گیا اتنا کہنا تھا بار بار کہا تو کہا حضور دو شخص ہیں وہ انہیں ہم نے جنگلوں میں دیکھا وہ تو وہاں ہی پہ خیمہ ڈال کے وہاں ہی پہ تمبوبو لگا لیا اللہ اللہ کر رہے ہیں انہیں تو تمہارے انعام انعام کا سونے چاندی کا کوئی لالچ ہے نہیں بڑے نیک لوگ ہیں حمد ہے آپ وہ تو بڑے نیک لوگ ہیں تو سلطان نے کہا انہی کو لاؤ بلا کے انہی بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہا حضور وہ نہیں آئیں گے انہی کیا مطلب تمہارے سونے چاندی سے تمہارے انعام سے کہا نہیں لے کے آؤ اتنا کہنا تھا لوگ پہنچے کہا تو یہ سلطان تمہیں سلطان نے بلایا کہا کیا کرنے کا انعام بڑھ رہا کہا ہمیں نہیں چاہیے سلطان کا ہی نام کہا نہیں چاہیے لیکن سلطان تو بلارا چلو تو کہا نہیں سلطان سے منع کر دو قاسد آیا کہا حضور آنے تیار نہیں ہے کہا لے کے آؤ ایسے نہ آئے تو دریفتار کر کے لاؤ لیکن لے کے آؤ یار کتنا مضبوط ایمان تھا اس سلطان کا کہ میرے نبی نے دکھایا خواب تو ہے واملہ کچھ نہ کچھ تو ہے حالے کے پورا مدینہ چھان مارا نہ کوئی صورت کے لوگ ملے نہ کہیں سرنگ ملی لیکن پھر بھی ایمان اتنا مضبوط تھا کہ معاملہ ہے ضرور نبی نے جب خواب میں دکھایا تو ہے جب سلطان کے سپاہی پہنچے ان کو لے کے آئے سلطان کی بارگاہ میں جیسے ہادر ہوئے سلطان کی جیسے ہی نظر پڑے سلطان نے دیکھا چونک کے رہ گیا یہ وہی دونوں چہرے تھے جیزے مصطفیٰ نے خواب میں دکھایا تھا دونوں وہی تھے اللہ اللہ سلطان نے پکڑ لیا سلطان بولا کہاں سے ہو کہا ہم تو باہر سے آئے ہیں کیا کرتے ہو کہا ایک ہی کام ہے اللہ اللہ کہاں کہاں کرتے ہو کہاں ہم نے تو جنگلوں میں میاں جھونپلی ڈالی ہے ہم نے تو کسی سے مطلب ہی نہیں کسی کی مال و دولت سے مطلب نہیں اللہ اللہ کرتے ہیں سلطان تیری حمد کیسے ہوئے ہمیں بلانے کی سلطان بولا اپنی جھونپلی میں ہی مجھے لے چلو میں نے تمہیں تو دیکھا تمہاری جھونپڑی اور دیکھوں جب سلطان نور الدین زنگی ان کی جھونپڑی میں لے کے گیا تو جھونپڑی میں مسلح بچھوئے جنمازیں بچھی ہوئی کچھ نہیں حیرت میں پڑ گیا یہاں بھی کچھ نہیں سرنگ بھی نہیں لیکن انہوں نے کیا کیا تھا مسلح کے نیچے سرنگ تھی دن میں اوپر سے مسلح بچھا دیا کرتے تھے اور اندر سے سرنگ تھی پتا چلا ہر مسلح والا نیک نہیں ہوتا ہر مسلح والا تمہارے پاس آئے ہر نماز پڑھنے والا تمہارے پاس آئے تو دیکھ لیا نا سرنگ تو نہیں ہے ارے بھائیو سمجھ رہے ہو کہ نہیں ہس کے مت ٹالو سمجھ لو بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ بھی تو نماز ہی پڑھنا ہے نمازیں تو پڑھنا ہے سرنگ تو نہیں ہے مسلح کے نیچے یہ دیکھ بینہ سرنگ والا مسلح ہے تو کام کا ہے اور سرنگ والا ہے تو پھر کام کا نہیں ہے ہمارا سیدھا سادھا بھولا بھولا سننی کہتا وہ بھی تو بہت نمازیں پڑھنا ہے نمازیں بہت پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا نماز تو پڑھنا پڑھنا پڑھے گا مگر نماز سرنگ والی تو نہیں ہے کہا بھئی مسلک ایسے کہا حضور مسلک ایسے ہمارا کام نمازیں پڑھنے کہا رات کو جاگتے تحجت پڑھتے دن میں پانچ ٹیم پڑھتے قرآن پڑھتے وظیفے کرتے اللہ اللہ کرتے مسلک بچھیں ہمیں کوئی اور مطلب نہیں ہے کھانا ملے تب اللہ اللہ نہ ملے تب اللہ اللہ اب یار کون دیکھے کا بتا ہے سی بی آئی تو تھی نہیں اس وقت ہے مشینیں تو تھی نہیں کہ لگاؤ ٹو ٹو بول جائے اب تو ائرپورٹ میں مشینیں ہیں اب تم لگاؤ اگر ایک نہ ایک سوئی بھی لے کے جاؤ گے تو بول جائے گی مشین ایک سوئی پر بھی بول جائے اللہ اللہ لیکن سلطان یار بڑا مائنٹیڈ آدمی تھا کہا اب نیک آدمی دیکھ کے تو آدمی آ جاتا تو کہا یہ مسلے مسلے ہٹاؤ کہا حضور مسلے کیا کرنے ہٹائے کہا بھئی ہٹاؤ تو کہا مسلے بھی کوئی اٹھواتا ہوگا آپ کیسے مسلمان ہو مسلمان آدمی مسلے اٹھوارا آپ کا کہا مسلے بچھوانا تھا آپ مسلے اٹھوارے ہیں اللہ والوں کی مسلے کہا بات تو ٹھیک ہے مگر ہٹا لو چیک کرنا ہے اب مسلہ ہٹائیں تو معاملہ پورا کھل رہا ہے مسلے کے نیچے ہی تو سب کچھ تھا سارا کام تو مسلے کی آر میں ہو رہا تھا سارا کام تو مسلے کی آر میں ہو رہا تھا آج بھی کچھ ایمان کے لٹیرے نکلتے ہیں مسلے کی آر میں ڈھانکہ ڈالتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں چلو دین کی بات ہوگی نماز کی بات ہوگی مگر وہ بات جو ہے نماز کی کہتے ہیں دین کی مگر ڈھاں کا ایمان کا ڈالتے ہیں سمجھ رہے آپ تو کہا مسلحہ ہٹاؤ وہ مسلحہ ہٹانے تیار نہیں سلطان خود ہٹنے تیار نہیں مسلحہ ہٹا کے رہوں گا وہ کہہ رہے مسلحہ نہیں ہٹائیں گے یہ تو نماز کا مسلحہ ہے تو کہا کوئی تمہاری مزید تھوڑی نہ شہید کر آ رہا ہوں مسلحہ ہٹاؤ پھر بچھا لیو ہٹانے تیار نہیں مگر میرے سلطان کے سامنے کون اڑے کون اڑے سلطان پکے پر ہٹاؤ مسلح اپنے سبائیوں کو حکم دیا مسلحہ ہٹاؤ راز کھل گیا راز سے پردہ ہٹ گیا جیسے ہی مسلحہ اٹھا سرنگ جا رہی ہے سرنگ کھل گئی سرنگ کھل گئی اور جب دیکھا تو نبی کی قبر شریف تک پہنچ چکی تھی اندر ہی اندر جنگل سے اندر ہی اندر نبی کی قبر شریف تک وہ سرنگ پہنچ چکا تھا اگر ایک دو راتیں اور ان کو نہ پکڑا جاتا تو نبی کے جسم تک یہ ظالم پہنچ جاتے اللہ اللہ سلطان نے ان دونوں کو پکڑا پھانسی کے تختے پر چلا دیا دونوں کو سزا دے دی اور دونوں کو سزا دینے کے بعد سرنگ بند کرا دی اور سرنگ بند کرانے کے بعد سلطان نے نبی کی قبر کے چاروں طرف بہت بہت گہرا گھڑا کھائی کھدوا کے شیشہ اور رانگ پگھلا کے دیوارے لگا دیں تاکہ میرے بعد قیامت تک کوئی دوبارہ سرنگ نہ لگا سکے تو بھائیو نبی زندہ ہے کے مردہ زندہ ہے آپ نے پرکٹیکلی طور پہ بھی دیکھ لیا کہ وہ نکان لے آئے تو سلطان کو بتا رہا ہے یا نبی اپنی قبر میں زندہ چاروں طرف سے شیشہ اور رانگ پگھلا کے ڈال دیا گیا اور بہت لمبی چونڈی دیوار بنا دی گئی وہ دیوار اندر ہی اندر زمین میں ہے اب کوئی سرنگ نہیں لگا سکتا اب کوئی اس طریقے سے نہیں کر سکتا بھائیو نبی زندہ ہے